تعلیم ویڈیوز ہماری یوٹیوب چینل پر فاروخ فانڈیشن آن لائن سکول میں گریڈ ون سے لے کے گریڈ ٹینت تک آل ویڈیو لیکچرز موجود ہیں سٹوڈنٹس ہوپ سو یہ ویڈیو لیکچرز آپ کے اگزامز کی پریپریشن کے لیے آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے اور آپ میکسیمم نالج کو گین کر سکیں گے میری پیرنٹس سے بھی ایک ریوکویسٹ ہے وہ اپنے بچوں کو آن لائن لرننگ کے بارے میں آویرنس دیں تاکہ بچے اپنی سٹڈی کو کانٹینیو رکھ سکیں سٹوڈنٹس ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا سٹوڈنٹس آج ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں چپٹر نمبر 11 آج ہم ڈسکس کریں گے ملٹپل چوائش کوشنز کو چپٹر نمبر 11 کے اوکے سٹوڈنٹس تو سٹوڈنٹس ڈائریکٹ اگزامز میں یہاں سے بھی اٹھا کے ایم سی کیو پوچھ لے جاتے ہیں تو آپ نے ان کو فل اٹینٹیو ہو کے بریڈ آؤٹ کرنے ہیں فرسٹ ہمارا ایم سی کیو ہے which is the example of the longitudinal waves فرسٹ one is option a sound wave option b light waves and option c radio waves and option d water waves سٹوڈنٹس ہم نے یہ پڑا تھا longitudinal waves کی جو example ہے وہ ہے sound waves تو ہمارے پاس جو option a ہمارے پاس correct option ہے longitudinal waves وہ ہوتی ہے جس میں medium کے particles کی position ہے وہ parallel ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو ہم نے فرسٹ مطلب چپٹر نمبر 10 میں ڈسکس کیا تھا تب بھی ہم نے لوگنٹینل waves اور ٹرانسفرد waves کے properties کو ڈسکس کیا تھا تو تب ہم نے longitudinal waves میں sound waves کی example کو put کیا تھا سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس numerical number mcq number 2 ہے how does sound travel from its source on your ear sound پیدا کرنے والے جسم سے آپ تک جو آواز ہے وہ کیسے پہنچتی ہے first option ہے by changing in air pressure option b by vibration in air wires or string option c by electromagnetic waves option d by infrared waves تو سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا sound میں جو sound پیدا ہونے والے احسام سے آواز آپ تک کہیں سے پہنچتی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہوا میں دباؤ میں تبدیلی کی وجہ سے by changing in air pressure ہمارے پاس جو sound ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے تو جو ہمارا option a ہے وہ ہمارے پاس correct option ہے third ہمارا mcq ہے which form of energy is sound sound مطلب آواز انرجی کی کونس اقسام ہیں option a electrical and option b mechanical option c thermal and option d chemical تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جو ہماری first line ہمارے topic کی تھی اس میں ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ energy sound کی ایک mechanical types ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس mcq number four ہے austrians in space need to communication with each other by radio links because option a ہمارے پاس ہے مطلب جو خلا باز ہوتے ہیں خلا میں وہ اپنی مطلب کے radio waves استعمال کرتے ہیں communication میں اس کی وجہ کیا ہے option e sound waves travel very slow in space option b sound waves travel very fast in space and option c sound waves cannot travel in space and option d sound waves have low frequency in space اگر تو students ہمارے پاس space ہے ہم نے دیکھا کہ جو sound waves ہیں sound کے لیے ہم لوگوں نے کہا کہ sound waves کے travel کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیم required ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ اس میڈیم کو نام دیا air اگر air present ہوگی تب ہی sound ہمارے پاس travel ہو سکے گے اب students ہمارے پاس space میں کوئی air نہیں ہوتی تو وہاں پہ sound travel نہیں ہوتی تو ہمارے پاس option number c ہے sound waves cannot travel in space تو ہمارے پاس option c correct option ہے اب وہاں air ہی present نہیں ہوتی تو وہاں پہ sound بھی travel نہیں ہوتی next ہمارے پاس mcq number 5 ہے the loudness of sound is mostly clause related to option a frequency option b period and option c wavelength and option d amplitude مطلب کی جو sound کی loudness ہے اس کا زیادہ تر وہ depend کس پہ کرتی ہے جو sound کی جو lightness ہے اس میں ہم لوگوں نے دیکھا اس کا amplitude پہ ڈسکس کیا تھا let's suppose ہمارے پاس ایک sound waves ہے ایک amplitude زیادہ تھا اور ایک ڈسکس کیا ہمارے پاس امپلیٹیوڈ کم تھا let's suppose تو ہم نے یہ دیکھا کہ جس کا امپلیٹیوڈ زیادہ تھا ٹھیک ہے اس میں اس میں آواز زیادہ پیدا ہوئی جس کا امپلیٹیوڈ زیادہ تھا اس میں ہمارے پاس sound بھی زیادہ سنائی دی ٹھیک ہے جس کا امپلیٹیوڈ گریٹر ہوگا اس کا اس میں sound بھی زیادہ پروزڈیوڈز ہوگی اوکے سٹوڈنس جس کا امپلیٹیوڈ زیادہ ہوگا اس میں sound بھی زیادہ ٹرابل کرے گی اور جس کا امپلیٹیوڈ کم ہے اس میں آواز بھی ہم لوگوں کو کم ہی سنائی دے گی تو ہمارے پاس option number 5 میں ہے the loudness of a sound is most related to the option a frequency option b period option c wavelength and option d amplitude تو ہمارے پاس option d ہے وہ ہمارے پاس ہے اس کا correct option سٹوڈنس ہمارے پاس ہے for a normal frequency audible frequency range for a sound wave lies between option a ہمارے پاس ہے 10 hertz and 10 kilohertz option b 20 hertz and 20 kilohertz and option c 25 hertz and 25 kilohertz and option d is 30 hertz and 30 kilohertz سٹوڈنس 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 ہم لوگوں نے ان میں سے بتانا ہے ان میں سے ایک نارمل پرسن کے لئے ایک audible frequency range کیا ہوگی سٹوڈنس تو سٹوڈنس ہمارے پاس option c ہے ہمارے پاس جو audible frequency کی ریج ہے وہ 25 hertz سے لے کے 25 kilohertz تک ہے اگر تو ہمارے پاس 25 سے لیس ہوگی تو ہمیں سنائی نہیں دے گی اگر frequency کی ریج 25 hertz سے کم ہوگی تب بھی ہمیں سنائی نہیں دے گی اگر زیادہ ہوگی تو تب بھی ہمیں سنائی نہیں دے گی ٹھیک ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹوڈنس اگر جو ینگ ہیں تو ان کی سننے کی صلاحیت بیسکلی زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو جو بوڑے ہو جاتے ہیں ان میں سننے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جانا شروع ہو جاتی ہے with the passage of time اب سٹوڈنس ہمارا last mcq ہے when the frequency of sound waves is increased which of the following will be decreases اگر تو ہم لوگ ساونڈ کی جو فریکوینسی ہے فریکوینسی کو بڑھانے سے ہمارے پاس کون سی چیز ڈیکریز ہوتی ہے فرسٹ ہمارے پاس واپشن ہمارے پاس ہمارے پاس واپشن 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 ہمارے پاس لیٹس پوز ہمارے پاس ایک ویو ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے فارمولا پڑھا تھا V is equal to F lambda ٹھیک ہے اگر تو ہم لوگ یہاں سے فریکوینسی کی ویلیوز کو نکالنا چاہتے ہیں تو فریکوینسی ہمارے پاس equal to آ جائے گا V divided by lambda اب سٹوڈینٹس ہمارا یہ question تھا اگر فریکوینسی کو انکریز کریں تو ہمارے پاس جو اس کی ویولنٹ ہے وہ ڈیکریز کر جائے گی ٹھیک ہے جتنا ویولنٹ کم ہوگی اس کا amplitude basically number of particles ہیں وہ اتنے ہی کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا جو ویولنٹ ہے فریکوینسی کو بڑھا دیتے ہیں تو اس کا جو amplitude ہے اور اس کا ویولنٹ ہے وہ ڈیکریز کر جاتی ہے اس کا پیریڈ سے فریکوینسی کو انکریز کرنے سے اس کے پیریڈ پر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے پیریڈ پر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا تو ہمارے پاس جو option ڈی option ہے وہ ہمارے پاس correct option ہے اگر تو ہم لوگ کسی بھی ویولنٹ کی فریکوینسی کو بڑھاتی ہیں تو فریکوینسی کے بڑھانے سے اس کی ویولنٹ ڈیکریز کر جاتی ہے اور اس کا amplitude بھی ڈیکریز کر جاتا ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے relation پڑھا v is equal to f lambda according to this f is equal to v divided by lambda فریکوینسی کو بڑھانے سے ہمارے پاس ویولنٹ کی ویولیو کم ہو گئی اوکے سٹوڈنس i hope so یا آپ کو mcqs easily بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے تو سٹوڈنس آپ ان کو بھیان سے read out کیجئے گا exams میں direct بھی mcq exercise سے پوچھ لے جاتے ہیں تو hope so آپ کے بہت سارے concepts بھی clear ہو گئے ہوں گے سٹوڈنس ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ like کیجئے گا subscribe کیجئے گا اور share کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا thank you so much students اللہ حافظ سٹوڈنس